بریک کے بار ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے ایگزٹ پول کی اور بیہار کے سوپر ایگزٹ پول کے ڈیٹیلڈ اینالیسس آپ انڈیا ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے آپ کو وہ مدد دکھائے تھے جس کے آدھار پر بیہار کے ووٹرز نے ووٹ کیا اور اس بار کے چناف میں یوت بنام بزرگ بھی خوب چرچہ میں آئے تھے جسوی نے اپنی ریلیو میں بار بار کہا کہ نتیش اب تھک چکے ہیں تو انڈیا نے جنگل راج کا مدہ اٹھایا یہاں تک کہ پردھان منتری موڈی نے بھی اپنی جناوی ریلیو میں جنتہ کو جنگل راج کے دور کی یاد ہر بار دلائی بار بار دلائی اور اس کے بہانے کوشش تھی یوت کو ٹارگیٹ کرنے کی لیکن انڈیا کا یہ داؤں بھی الٹا پڑتا نظر آ رہا ہے کیسے وہ آکڑوں کے ذریعہ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر ہم اس اگزٹ پول کی طرف نظر ڈالیں تو آپ دیکھئے مہا گڑ بندھن اور انڈیا کو کتنے کتنے اگزٹ پول نے ووٹ دیئے ہیں 18 سے 25 سال کا یوہ جس نے 15 سال وہ جنگل راج کا دور دیکھا ہی نہیں وہ مہا گڑ بندھن کے ساتھ 47% کھڑا نظر آتا ہے تو وہیں 34% انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے علاوہ بات کریں 26 سے 35 سال کا یوہ وہ کس کے ساتھ کھڑا ہے ایک بار پھر مہا گڑ بندھن کے پاس زیادہ اور انڈیا کے پاس کم نظر آتا ہے 36 سے 50 سال کے لوگ یہاں پر آپ دیکھیں نیک ٹو نیک ہے مہا گڑ بندھن اور انڈیا کے پاس 482% دکھائے دیتے ہیں تو وہیں 51 سے 60 سال تک کے وہ پوروش اور مہلائیں جنہوں نے جنگل راج کا دور جھیلا ہے ان کا رجھان بلے ہی انڈیا کی طرف زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا بڑا فاصلہ نہیں ہے 45 سدھر تو 45 مہا گڑ بندھن کا کیول 5% تک کا فاصلہ ہے اور اگر آپ دیکھیں 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ان کا رجھان انڈیا کی طرف زیادہ نظر آتا ہے تو وہیں مہا گڑ بندھن کی طرف 38% لوگوں کا رجھان نظر آتا ہے بیہار میں مہا گڑ بندھن کی اگر جیت ہوتی ہے تو سب سے بڑی وجہ ہوگی نوکری کا وعدہ تجیب سے یاد اپنے سرکار بنتے ہی 10 لاکھ سرکاری نوکری کا وعدہ کیا تھا اور اس کا فائدہ انہیں ووٹنگ کے دوران بھی ملا حالانکہ اس طریقے کا وعدہ تو انڈیا نے بھی کیا تھا اب آپ دیکھئے گراجوئیٹ جو ہیں وہ مہا گڑ بندھن کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ اسوسییٹ کرتے نظر آ رہے ہیں 43% دکھائی دے رہے ہیں تو وہیں پوسٹ گراجوئیٹ 46% اور پروفیشنل ڈگری دھارت جتنے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو مہا گڑ بندھن کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں اور اس لئے 43% ووٹ جو ہے وہ مہا گڑ بندھن کے خاتے میں جاتا نظر آتا ہے لیکن وہیں اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو یہ اس سے کچھ کم 38%, 36% اور 41% دکھائی دیتا ہے یعنی ایڈوکیشن اور ایڈوکیشن کے بعد روزگار کتنا بڑا ایشو ہے یہ ان لوگوں کی ہم بات کر رہی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں جو جانتے ہیں کہ ان کا حق کہاں ہے اور کیسے ہیں اگلا آکڑا اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں مہا گڑ بندھن کو بڑھا کیوں ملتی دکھائے دے رہے ہیں اسے آپ اس گرافک سے اور سادھا ڈیٹیل طریقے سے سمجھیں گے ایکسز کا ایکزٹ پول یہ کہتا ہے کہ ووٹ ڈالنے والا 25% متداتا راجے میں وکاس کی کمی سے بہت ناراس ہے یہ دیکھئے 25% متداتا یہ کہتا ہے کہ development نہیں ہوا یا کم ہوا وہیں پریورتن اور بدلاف کا دور نئی بیار جس کی بات بار بار ہوئی اس کے ساتھ 21% لوگ اچھا کام ہوا کہتے ہیں کیول 14% یوہا سی ایم چاہیے 12% اس لئے تیجسوی کے ساتھ شاید وہ اپنے آپ کو جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں کیندر راجے میں الگ الگ سرکار یہ 9% جنتہ یہ کہتی ہے اب آپ یہ دیکھئے ڈبل انجن کی سرکار سے لوگوں کو مطلب نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ سرکار بھی ہو تو چلے گی ہمیں وکاس چاہیے وکاس is more important چار پرتیشت ووٹرز نے راجے کے سرکار کے کامکات سے ناراض ہو کر مہا گڑ بندھن کو ووٹ دیا ہے یہ دیکھئے راجے سرکار سے ناراض ہیں وہ جو انٹین کمبینسی کے بعد جو سور اف کر رہے تھے بھی تھوڑے در پہلے وہ وہی دکھائی دے رہا ہے کہ راجے سرکار نے کام نہیں کیا کورونا کال میں کو پربندھن حالانکہ یہ مجھے لگتا تھا کہ شاید تھوڑا سا آکرہ بڑھے گا لیکن کیونکہ ایک پرتیشت ہے سی اے کا ویروت سی اے این آر سی کا مدہ ویسی تک نے اٹھایا لیکن اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا کیونکہ ایک پرتیشت جنتا اس مدہ پر توجہ دے رہی تھی سی اے م پسند نہیں ہے کیونکہ ایک پرتیشت اور کچھ انیا مدہ ہیں جس کو بھی کچھ بارہ پرتیشت لوگوں نے دھیان میں رکھتے ہوئے ووٹ کیا اب آپ دیکھئے بڑی تصویر نکل کر یہ آتی ہے کہ بیہار میں یوہ یا میڈل ایج والا شخص اس بار یہ ٹھان چکا ہے کہ سرکار بدلنی ہے کیونکہ تڑی اس چانکے کا ایکزٹ پول کچھ یہی بتا رہا ہے اب آپ دیکھئے جب یوہوں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو سرکار بدلنی ہے تو تیری سٹھ پرتیشت یوہوں نے کہا ہاں بدلنی ہے تو وہیں ستائیس پرتیشت یوہوں نے کہا نہیں تو وہیں دس پرتیشت وہ یوہوں بھی ہیں جو فیلہ کوئی رائے نہیں رکھتی یا شاید رائے دینا نہیں چاہتے تھے تو یہ آپ کے سامنے ہیں جو سب سے بڑا ایشو ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہی ہے اجائے ہم لگاتار چرچہ کر رہے تھے کہ ایک بڑا تبکہ تو ایسا ہے جنہوں نے جنگل راج دیکھا ہی نہیں ہے اب جس نے جنگل راج دیکھا ہی نہیں وہ کیول یہ سوچ کے کہ اگر تیجرسوی کی سرکار آ گئی تو جنگل راج دوبارہ آ جائے گا تو وہ کیوں ایک موقع نہ دے تیجرسوی کو اس نے تو دیکھا ہی نہیں منعکشی جی اگر میں تھوڑا سا پیچھے بھی چلوں جیسے ابھی سورب نے اپنی باتوں کو سامن رکھا تھا انہوں نے کہا کہ دو ایسے ایگزٹ پول ہیں جو کہ ابھی بھی ڈیو کو ایک طرح سے بڑا تیا مارجن دے رہے ہیں ایگزٹ پولز الگ الگ ہیں لیکن ابھی ہم جو چرچہ کر رہے ہیں وہ دراصل دو ایگزٹ پول جن میں بہت بہاری بڑھت مہا گڑبندن کو دیا گیا ہے ان کے آدھار پر چرچہ ہو رہی ہے اگر اس سندر میں اس ڈیٹا کے آدھار پر اگر آپ دیکھیں بہت باتیں اس پسٹ ہوتی ہیں بیہار کا ایک بہت بڑا طقہ ہے جو پورے دیش بھر میں روزگار کے لیے جاتا ہے اور وہ اس لیے کیونکہ روزگار کے افسر بیہار میں وہ نہیں ہے پڑھائی کے لیے بھی بیہار میں ہر کوئی وقتی جس کے پاس تھوڑا بھی سامرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو بیہار کے باہر پڑھاتا ہے کیونکہ جو پوری education system میں پوری پرنالی ہے وہ ایک طرح سے دھست ہو گئی ہے بیٹے تیس سالوں میں میں یہاں پندرہ سال کی بات نہیں کر رہا میں یہاں بیٹے تیس سال کے بات کر رہا ہوں اور اس لیے ایک پوری پیڑھی ہے بیہار کی جس نے پڑھائی نوکری اپنا سب کچھ دیش کے دوسرے حصوں میں کیا ہے وہاں لگتار ہو رہے ہیں وکاس نوکری کے افسر ایک اچھی زندگی ان لوگوں کے لیے ایک بنیادی آدھار بن چکا ہے آج ان میں سے بہت سارے لوگ چونکہ کرونا کی وجہ سے لوگ ڈاؤن ہوا بہت سارے لوگ اپنے گھروں تک پہنچے باتچیت ہوئی اس باتچیت سے لوگوں کو لگا کہ ہم اپنے راج میں کیوں نہیں ترقی دیکھ پاتے یعنی اچھے کانون ویستہ دیکھ رہے ہیں اور اب انہیں بیہار میں کانون ویستہ کے نام پر کوئی ڈرائے یہ ان کو منظور نہیں ہے ان کو یہ چاہیے کہ آپ کیسے ہمیں ترقی دے سکتے سارف بولیں میں میں اجے بیہار سے آتے ہیں نتیش بیہار میں ریپورٹ کر رہے ہیں کم سے کم دو دشک سے زیادہ سے امیت گھومے ہیں وہاں پر میں ان کی رائے مجھ سے زیادہ ان فارمڈ ہوگی مجھے یہ پاتھ ماننے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے میرا ایک سوال یہ ہے کہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ اس چناؤں کے بارے میں یہ کہتے ہیں آج جب پندرہ سال آپ سرکار چلاتے ہیں مکہ بنتری چلاتے ہیں سب سے بڑا مددہ وہ ایک شخص ہو جاتا ہے کہ کیا آپ کو نتیش کمار چاہیے اور پانچ سال مکہ بنتریہ نہیں چاہیے یہ اگر وہ دو ایکزٹ پول جو کلیر کٹ مہا گٹ بندن کو دکھا رہے ہیں سویپنگ میجورٹی وہ تب ہی ہے جب جات کا بندن ٹوٹے گا پریوار کا بندن ٹوٹے گا وہ اس میں جو پرانی ساری پرمپرہ آئے وہ تب ٹوٹیں گی اور وہ ٹوٹیں گی تب جب کوئی ایک اوور رائیڈنگ پیکٹر ہوگا اور وہ اوور رائیڈنگ پیکٹر ایک ہی ہو سکتا ہے نتیش کمار سے چڑ کہ ہم کو نتیش کمار نہیں چاہیے اب نتیش کمار نے کوئی کام کیا ایا نہیں کیا کرونا سم 향 کر 콕ام کو مل partnering بتائیں نتیش بتائیں بیہار میں جو وہ گھومیں ہیں تو کیاeten نتیش کمار کے لیے ایسا کوئی رپلشن دیکھا لوگوں کے اندر نتیش کمار چاہیے ہی نہیں کیا نتیش کمار کی چہرے کو لے کر اتنی نارافت کی تھی کہ نتیش کا چہرہ چاہیے ہی نہیں سورب نے بلکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے بلکل صحیح پوائنٹ بولتے ہیں بلکل آئی پہ ہٹ کیا ہے کیونکہ جب ہم وہاں ریپورٹنگ کر رہے تھے ہم نے ہر جگہ پہ یہی بولا کہ لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں میں نے شروعات میں کہا تھا کہ لوگ بدلاؤ چاہتے ہیں بدلاؤ چاہتے ہیں بدلاؤ چاہتے ہیں تو ان کے پاس option کیا ہے ان کے پاس option ہے تیجز پی ان کا کہنا ہے کہ ہم پچھلے پندرہ سال سے نتیش کمار کو دیکھ رہے ہیں نتیش کمار نے کام کیا ہے لیکن اس کے آگے کیا ہے اس کے آگے تو انہوں نے کچھ دیا نہیں سڑ کے آپ نے بنا دی ٹھیک ہے آپ نے law and order ٹھیک کر دیا ٹھیک ہے لیکن جو وہاں کے لوگ روزگار چاہتے ہیں وہ کہاں سے ہوگا بہت سارے مسئلے ہیں آپ کا جو پورا بیروکریسی ہے بیروکریسی نے اس طرح سے پورا جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ پریشان ہیں گریب لوگ پریشان ہیں اور یہ تو بات ہے کیا پتہ رہی مناکشی کرپشن کرپشن مددہ ہے آپ بیروکریسی کی بات کریں کیا کرپشن مددہ ہے مناکشی میں پورا کرپشن مددہ ہے کرپشن بڑا مددہ ہے سب سے بڑی آئرنی کیا ہے آپ یہ سوچئے کہ ایک طرف ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو بیروکریسی ہے جو نیچے افتر شاہی اس کے وجہ سے وہاں کرپشن ہے پیسہ دینا پڑتا ہے تب جا کے کام ہوتا ہے کیا نتیش کمار نہیں ہے دیکھا نہیں دوسری بڑی بات ہے کہ نتیش کمار نے کیسے کنیکٹ نہیں کیا ان یوہوں کے ساتھ جو یوہ یہ چاہتا تھا کہ اس کو بیہار میں روزگار ملے آخر کار بیہار میں جو بدلہ ہو رہا ہے نتیش کمار تو ان تک آتے آتے ہمیں یہ کہنے لگے کہ یہ میرا انتیم چناو ہے یہ بلکل پیسہ ہی تھا کہ جنگ ختم ہونے سے پہلے سینہ پتی یہ کہہ دے کہ میں ہتھیار ڈال رہا ہوں بھئی آپ مجھے جتا دیجئے کیونکہ یہ میرا آخری چناو ہے یہ میری آخری جنگ ہے نتیش ہم ایک بار پھر سے نتیش کمار کی چہرے پر آتے ہیں کیا ان کا چہرہ مجھے رہوں گے مجھے نتیش اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ایک سال نتیش میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں ہمیں اس بات پر بھی ذرا دیان دینا چاہیے کہ آخر کا ہمیں ایک بھاری بہمت کے ساتھ لوگوں نے چن کر سبتہ سوپی تھی وہ پانچ سال میں اتنے ناپسند کیوں ہو گئے نتیش اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ زمین پر کیا استیتی ہے بتائیں نتیش شند تیکھیں ناراضگی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے چونکہ جو بہت سارے وعدے کیے گئے تھے جو باتیں کہی گئی تھی وہ پوری طرح سے ہوئی نہیں تھی حالانکہ یہ جرور ہے کہ کئی کام ہوئے بھی ہیں اور لوگ یہ مانتے بھی ہیں کہ نتیش کمار کے شاسن میں کام ہوا لیکن کئی چیزیں ہیں جو لوگوں کو ناپسند بھی آ رہی تھی اب جیسے شرابندی کا جو معاملہ ہے اب آپ کا اس کا ایک پکش دیکھیں کی ملائیں بہت خوش ہیں یہ کہا جا رہا تھا لیکن دوسرا پکشے بھی ہے کہ جس طرح سے کھولیام شراب بک رہی تھی ڈھائی لاکھ سے ادھیک لوگ جیل گئے تو اس کے بعد ایک بڑا طبقہ ان سے ناراضگ بھی تھا اور جو پینے والے ہیں جو چاہتے ہیں کہ شراب وہ پینے ان کو نہیں مل رہا ہے ادھیک قیمت پر مل رہا ہے تو وہ بھی ایک بڑا طبقہ ہے اس کے علاوہ کئی دوسری چیز جیسے روجگار کا جو مسئلہ ہم نے کہا کہ اس نے جاتی کی دیوار کو توڑ دیا لوگ کو لگا کہ یہ آدمی روجگار دے سکتا ہے یہ اتنے دنوں سے ایسا کہہ رہے ہیں یہ اپنی طرف سے جو دلیلیں دے رہے ہیں کہ لانڈ لاغ اسٹیٹ ہے یہاں پر کوئی انویشٹمنٹ کی لیے آنا نہیں چاہتا ہے جمین کی قیمتیں بہت مہنگی ہیں تو ان ساری دلیلوں میں ایک طرح کی نیراشا وادی جو باتیں تھیں دوسری طرف جس طرح سے تیزوی لگاتار جو کہہ رہے تھے کہ ہم دس لاکھ روجگار دیں گے ہم پہلے ہستاکشر سے اسے اپروف کریں گے تو یہ ساری باتیں کہیں نے کہیں یواؤں کو پرباویت کی ہیں اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جاتی ہے سمی کرن کے دھار پر جرور چنا ہوتا ہے اس بار بھی ہوا ہے اور لیکن اس میں جو نیا ووٹ چوڑا ہے وہ ووٹ چوڑا ہے روجگار کے مسئلے پر یواؤں کا ووٹ جس نے یقین کیا ہے اس نے امید جتائی ہے کہ ہمیں ایک بار موقع دینا چاہیے اور نتیش کمار کو لے کے جو ایک ناراجگی تھی جس طب کے میں وہ ناراجگی بھی صاحب طور پر دیکھ رہی تھی لوگ پیورلی پیورلی اس میں میں کچھ ایٹ کرنا چاہتا ہوں جو نتیش آپ کچھ ایٹ کرنا چاہتے چاہتے تھے ان کو یہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو سورن گھروں کے لڑکے آتے ہیں ان کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ جو تیجسوی ہیں وہ نوکری دے دیں گے کیونکہ سرکاری نوکری کی بات کر رہے ہیں علاقہ سرکاری نوکری کا ایک لوگ وہاں پر ہمیں دکھا لیکن وہ جو دکھا ہے وہ چاہی آدووں میں دکھا ہے یا مسلموں میں دکھا ہے یا پھر پیشوے بارک میں دکھا ہے لیکن جو سورن ہے اس میں آپ کو بتاتے ہیں کیا پوائنٹ ہے وہ نتیش کمار سے ناراض ہیں وہ نتیش کمار کو بدلنا چاہتے ہیں ان کے پاس option کیا ہے نتیش کمار سے ناراض کی سے چڑھا ہوا میرا یہ سوال کیا جیسے سوال کے ساتھ آپ کے پاس آ رہی تھی ایک اور بات یہ ہے کہ جو بھومیار ہیں بھومیار جو لوگ ہیں ہم بیگو سرائے گئے تھے بیگو سرائے میں آپ کو بتائیں کہ جو دنکر کی دھرتی ہے وہاں پر ہماری بھومیاروں سے بات ہی ان کا کہنا ہے کہ نتیش کمار نے بھومیاروں کی کمر توڑ دی کیسے توڑ دی کیونکہ جو آپ کے شراب کے ٹھیکے تھے جو آپ کے بالو کے جو کانٹریکٹس ہوتے تھے آپ نے انہی کو چھین لیا تو جو ایک بڑا طبقہ جو بھومیاروں کا آتا ہے سورنوں کا آتا ہے آپ نے ان سے روزگاری چھین لیا نا وہ لوگ ناراض ہیں اس سے بڑا ایک سیمپل بھومیار بیلٹ کی بات کر رہے ہیں مقامہ کی بات کر رہے ہیں وہاں سے اتنے بھومیار آتے ہیں برامن سورن جاتی کے لوگ آتے ہیں وہاں پر ایک کار کھانا نہیں بچا ایک دکان نہیں بچی سڑکے بے حال ہیں وہ شہر کم گاؤں زیادہ نظر آتا اب کیا کہا جائے اجھے ایک چھوٹے سے بریک کیلئے ہمیں رکنا ہوگا اس کے بعد پھر ہم جاتی کا دادھار پر بھی چرچہ کریں گے تو یہ جو چہروں کی راجنیتی کے ہم بات کر رہے ہیں ہم اس مدے پر بھی آئیں گے کہ کیا نتیش کمار کی جگہ انڈیا کسی اور چہرے پر داؤں لگاتا تو نتیجے کچھ اور ہوتے یا ایکزٹ پول کچھ اور ہوتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اس پر چرچہ